اور یہاں ایک اہم خبر شامل کرتے چلے لاہور آئی کورٹ نے تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر شیرفزل مروت کو رہا کرنے کا حکم دے دیا آپ کو بتاتے چلے لاہور آئی کورٹ کے جسٹس شہرام سرور چودری نے پی ٹی آئی رانواز شیرفزل مروت کی نظر بندی کے خلاف ترخواست ورسامات کی جس سلسلے میں حکومت کی جانب سے خواجہ محسن عباس ایڈوکیٹ نے عدالت میں جواب جمع کر آیا آپ کو بتاتے چلے حکومتی جواب میں کہا گیا کہ شیرفزل مروت کی نظر بندی کا نوٹیفکیشن ڈپٹی کمیشنر نے جاری کیا ان کی نظر بندی کے خلاف ترخواست گزار متعلقہ فورم پر رجوع کریں شیرفزل مروت کی نظر بندی کے خلاف پہلے حکومت کو ترخواست دیں عدالت ان کی نظر بندی کے خلاف ترخواست مسترد کریں آپ کو بتاتے چلے عدالت نے سرکاری وکیل کے جواب کا جائزہ لینے اور فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ سناتے ہوئے شیرفزل مروت کو رہا کرنے کا حکم دے دیا عدالت نے ڈپٹی کمیشنر کو شیرٹی بانڈ زمہ کرانے کے بعد رہائی کا حکم جاری کیا آپ کو بتاتے چلیں لاہور پولس نے پی ٹی آئی رانوما شیرفزل مروت کو چند روز قبل لاہور ہائی کورٹ سے واپسی پر تھری ایم پیو کے تحت گرفتار کیا تھا آپ نے ناظرین کو آگاہ کر رہے تھے ایک عام خبر کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر شیرفزل مروت کو رہا کرنے کا حکم دے دیا لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہرام سرور چودری نے پی ٹی آئی رانوما شیرفزل مروت کی نظربندی کے خلاف درخواست پر سمات کی دولت نے سرکاری وکیل کے جواب کا جائزہ لینے اور فریقین کے تلائل سننے کے بعد شیرفزل مروت کی نظربندی کو قردم قرار دیتے ہوئے ان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا